حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے ایک بندہ تھا بڑا نیک تھا نوجوان اچھا جوانی میں نیک ہونا اللہ کا خاص فضل ہے بڑھاپے میں بھی اللہ توفیق اطاع کر دے تو بڑی بات ہے وہ بڑا نیک آدمی تھا عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو جاتا تو اسے راستے میں دعوت گناہ ملتی وہ توجہ نہ دیتا چلا جاتا ایک دن نا بس تھوڑا سا آگے ہوا فوراں خیال آیا قرآن کی آیت یاد آگئی کہ جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا انہیں جب شیطان برائی کی طرف بلائے انہیں خدا یاد آتا ہے جیسے ہی خدا یاد آتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں دیکھیں نا میں اور آپ سارے اگر کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے جو گندہ ہو تو کسی دوست کے سامنے مو دکھانے کے نہیں ہوتے ماں باپ کے سامنے مو دکھانے کے نہیں ہوتے بندہ جب یہ سوچے ہائے میں خدا کو کیا مو دکھاؤں گا بس بس اس نے یہ آیت یاد کی بے ہوشوں کے گر پڑے گھار والوں کے لئے یہ مسئلہ بن گیا کہ حضرت امیر عمر کا دور حکومت ہے اگر بندہ یہاں پایا گیا بے ہوش یا فوت ہوا ہوا تو بھگتنا تو ہمیں پڑے گا انہوں نے سیڈ پہ کر دیا ادھر باپ تلاش کرتا 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 اس نے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا بے ہوش ہوا ہوا ہے لوگوں کو کہے کہ باپ گھر اٹھا کے لے گیا بیٹا ہوش میں آیا باپ نے پوچھا بتا میرے چاند تجھے ہوا کیا اس نے کہا با جی بس یہ ہوا اور اس مقام پر پہنچا جہاں پر پہلے پہنچا تھا پھر اسے یاد ہائے میں گناہ کرنے چلا تھا پھر بے ہوش ہوا اور روح پرواز کر گئی راتو رات اس کا جنادہ ہو گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اطلاع نہ دی گئی کہ سارا دن حکومت کے کام کرتے ہیں مذہوب ہوتے ہیں کوئی تھوڑا سا ریسٹ کرنے ہیں رات کو گلیوں میں گشت بھی تو فرماتے تھے ان نے کہا چلو آپ تھوڑا آرام کر رہے ہوں گے صبح حضرت امیر عمر نے پوچھا پتا چلا آپ کو تو آپ نے اس کے باپ کو کہا کہ تُو نے مجھے اپنے بیٹے کے جنازے کی اطلاع کیوں نہیں دی اس نے کہا حضور آپ تھکے ہوئے تھے تو میں نے کہا آرام کر لیں فرمایا تیرے بیٹے کو خوف خدا والی موت آئی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ جس کو خدا کا خوف ہو میں اسے دو جنتیں دوں گا مجھے لے چل میں تیرے بیٹے سے پوچھتا ہوں مل گئی ہیں دو جنتیں حضرت سیدنا امیر المومین ان عمر فاروق اعظم چلے اور اس کی قبر پر چلے گئے ایک جملہ میں یہاں پر یہ کہہ دوں ان کے موں میں خاک ہو جو کہتے ہیں جو مر گیا وہ خاک میں مل گیا بے شرم یہ عقیدہ تو نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے نبی کا عمر تو قبر والے سے پوچھنے جا رہا ہے جناب امیر عمر تشریف لے گئے اور آپ نے اس نوجوان کو مخاتب کر کے فرمائے او نوجوان مجھے بتا اللہ قرآن میں کہتا ہے والے من خاف مقام ربی جنتان جرنے والے کے لئے دو جنتیں ہیں تو پتہ ہے جوان اندر سے بولا امیر المومنین اللہ نے مجھے وہ دو جنتیں عطا کر دی ہیں سبحان اللہ ہوں جی آواز سے کہیں پھر میں آگلی بار ہوں اور اس بات پہ میں دیکھوں گا کہاں روزے کے ساتھ کس کس کو جھومنا یاد آتا ہے میرا سوان یہ ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بندہ خدا کی قبر پر جا کر کہیں وہ بات سن کے جواب دیتا ہے اب ذرا تصف و رات میں پانگروڑ سے نکلیے کمپت خضرہ پہ حاضر ہو جائیے اور سوچیے جب امتی نبی کو سلام کرتا ہوگا تو مصطفیٰ پسرہ جواب دیتے اللہ حضرت یہ کتنا مقام ہے خوف خدا کا جب قرآن مجید کے ایک آیت ہے عام طور پر آپ پڑھتے ہیں حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان عسان کا بدلہ عسان ہی ہے ادھر ذرا پیار سے سننا سرکار نے یہ آیت پڑھی صحابہ اکرام کو فرمایا صحابہ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے آپ ذرا پھر سنیے یہ اللہ کیا فرما رہا ہے صحابہ نے کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں ہمیں کیا بتا فرمایا اللہ یہ فرما رہا ہے اوہ تم ساری زندگی مجھے رب مان کہ مجھ سے ڈرو اور میں تمہیں جنت نہ دوں یہ کیا بات ہوئی میں تمہیں انعام نہ دوں احسان کا بدلہ تو پھر احسان ہی ہوتا ہے نا حالانکہ ہم رب کو یاد کریں یہ ہمارا احسان ہی نہیں یہ ہم پر رب کا احسان ہے پر اللہ کہتا ہے مجھ سے کرنے والوں میری بارکہ میں چپینے نیاب چھکانے والوں یہ مت سوچنا کہ یہ چیزیں احسائے ہو جائیں گی تمہیں چھکنا آتا ہے تو مجھے نوازنا بھی آتا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ کی رحمت کے سو عصے ہیں ایک عصے سے ساری کائنات چل رہی ہے یہ جانوار یہ کتے بلے ہندو عیسائی یہودی کافر مشرق سب کو اللہ روٹی دے رہا ہے اپنی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے آپ سارے تیار ہیں اگلا جملہ میں کہوں ایک حصے سے سارے مومن بھی کہا رہے ہیں منافق کھاتے رہے کافر کھاتے ہیں مشرق کھاتے ہیں جو خدا کو مانتے نہیں وہ بھی کھاتے ہیں کتے بلے جانور سب شہ جانور اور پرند چرند اور یہ درخت یہ سب کچھ کو غزا وہ رحمت کے ایک حصے سے مر رہی ہے نینانوے حصے رب نے آخرت کے لیے محمد کے غلاموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں جلے آپ میں سے جو بندہ خوش ہوا ایک مرکبہ پھر سبا کتنے اسے اے میں اُن پنجابی جملہ اکھا لگا چونکہ اردو ایچھے کمزور جائے میں پوچھنا چاہنا جیدے ایک حصے نے جگو بسایا ہے اُدھے نینانوے اسے امت بچا نہیں رہنگی تو اس رب سے تعلق جوڑو نا رمضان تو آیا ہی ماہ رمضان تو آیا ہی اس لیے تھا یہ ماہ رمضان گیارہ مہینوں کے بعد آتا ہے تیرے ظاہر الباطن کو روزے کے نور سے منور کر کے سافت دھو 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 میں دھو پرنٹس کرا جدا ہوں اس وقت تک نہیں کھانا جب تک خدا کھانے کی اجازت نہ دے اس وقت تک نہیں پینا جب تک خدا پینے کی اجازت نہ دے اگر خدا کی خوشی کے لیے حلال چھوڑ سکتا ہے تو رب کی خوشی کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتا